جنگ والے کہیں گے کہ آیت بھی پڑھی اور بس آیت پڑھ کے چلا گیا بس یہ دعا کیا کریں کہ آج کل آیات پڑھنے والے آیات کو آیات سمجھ کے پڑھیں ویسے تو آل محمد کا ذکر ہر لفظ آیت ہی آیت ہے اور اسے آیات سمجھ کر ہی کرنا چاہیے میں بالکل نہ تنقید کا قائل ہوں نہ تنقید کرتا ہوں تعمیری تنقید تو ہونا چاہیے لیکن وہ بھی برسرے ممبر نہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جو ایک آگ ہے اور پھر ان ہاتھوں میں بھی ہیں جو شیعہ نہیں ہیں لہذا ممبر سے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جو شیعہ مسلک کے لیے توہین کا باعث بنے بدنامی کا باعث بنے کوئی حرکت بھی ایسی نہیں کرنی چاہیے کوئی بات بھی ایسی نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے شیعہ قوم کا وقار مجروع ہو اور پھر یہ جو آپ مجلس آدھا میں آئے بیٹھیں آپ کو بتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیوں آپ مجلس میں آئے ہیں میں نے نہیں کہا آپ یہاں آ جائیں تو آپ وہاں آ جائیں جہاں جہاں کوئی سن رہا ہے وہیں وہیں سن لیں مجھے اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو صاف پہ بھی بیٹھے ہو میں مطلب سمجھا دوں مجلس میں آنے کا مطلب کیا ہے زیارت پڑھتے ہیں آپ تو زیارت پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو مجلس اعدا میں آنا اس کاش کو ختم کر دیتا ہے ند آپ دے مرضی آپ کی اس کاش کو یا لیتنا کو مجلس اعدا میں آنا ختم کر دیتا ہے اور یہ میں کوئی بندہ کہے کہ یہ ترتیب دے کے آیا اپنی کوئی فکر کو اپنی طرف سے فکرہ بنا کے آیا تو اس نے کہہ دیا ہے جنگ جمل کے بعد میرے مولا علی کی خدمت میں جمل نہیں پڑھنے جا رہا مجھے اپنی ضرورت ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا جنگ جمل کے بعد ایک بندہ مولا کی خدمتیں آیا سجاد شریعہ کے مبارک دی مبارک دے کے ملک علی رضا صاحب پھر وہ رونے لگا مولا نے برمایا ابھی مبارک دی پہلے خوش تھے اب رونے لگے ہو کہنے لگا جی رویا ایک افسوس پہ ہوں ایک تازیت ہے اس پہ رویا ہوں مولا نے برمایا مبارک کیوں نہیں کہنے لگا خوش تھا رویا افسوس مولا نے برمایا کہ اس پہ افسوس ہے کہنے لگا جی میرا ایک بھائی تھا اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتا آپ کے دشمنوں سے لڑتا لیکن وہ جمل شروع ہونے سے پہلے مر گیا آپ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکا مولا نے فرمایا یہ تیرا خیال ہے یہ جنگ ہے جنگ میں مجھے جنگ نہیں کرنا بات ہی کرنا ہے یہ تیرا خیال ہے کہ میرے لشکر میں شامل نہیں ہو سکا کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں مولا نے برمایا بات صرف تیرے بھائی کی نہیں والاکت شہد نا فی اسکر نا حاضا اقوامن فی اسلام الرجال وارہامن نصاف اصیرافو بہموز زمان میں نے قیامت تک آنے والی نسلوں میں باپوں کے سلموں میں اور ماں کے رحموں میں ان لوگوں کو اپنے لشکر میں اپنے دشمنوں سے لڑتے دیکھا ہے جن کے دل میں میری ولایت ہے بہت شکریہ بڑی مہروانی دروازیں کھلیں جس کا جی چاہے وہ آئے ترجمہ تو پھر وہ ہی رہ گیا اہت منان والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی میں تو سے راضی اتنی سی بات ہے اور یہی ملت مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں وہ رضی اللہ ہیں جنہیں اللہ راضی رکھے وہ علیہ السلام ہیں اب بھی علیہ السلام کی سمجھ نہیں آئی رضی اللہ کون ہے علیہ السلام کون ہے تو میں ایک فکرہ اور کہہ دیتا ہوں میں نام لیتا ہوں آپ بتائیں آپ نے رضی اللہ کہنا ہے یا علیہ السلام جناب آدم بندے اعتراض کریں گے اتنے شیعاتیں بول ہی نہیں رہے تھے جناب آدم جناب نوب جناب عدریس نام لیتا جاؤں نبیوں کا سارے علیہ السلام تو یہ نبی جب توہید کی تبلیغ کرتے تھے تو پھر لوگ راستے میں پھول بھی جاتے تھے نہیں بندے پتھر مارتے تھے اور مرزا صاحب جب پتھر لگتا تھا گلانی صاحب نبی زخمی ہوتے تھے تو پھر کیا حکیم کے پاس جاتے تھے جرلہ کے پاس جاتے تھے پھر اللہ فرشتہ بیجتا تھے فرشتہ نبی کے زخم سے پر لگاتا تھا نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا میں ماتم نہ کروں تیری اکل پہ جن کے زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہوتے رہے وہ علیہ السلام ہیں اور جن کے جھولے سے فرشتوں کو پر ملے ہیں جو بندہ یار آپ بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا جی نوازش میرا سلام ہے جہاں جہاں بیٹھے جی بسم اللہ یا علیہ شکریہ جی نوازش خیرات مل گئی حصہ مل گیا جی بسم اللہ اور پھر مالک فرما رہا ہے اتمنان والے نفس پلٹا بیٹے میری طرف دیکھ اپنے رب کی طرف یہ نفس مطمئنہ کون ہے تین نفس ہیں تین طرح کے نفس ہیں ایک ہے نفس امارہ بیٹے ہس لے تو کھل کے ہس لے رواد جو پڑ گیا ہے مجلس میں ہسانے کا اور بندے مجلس کے بعد آکے کہتے ہیں فلاں بندے نے آج بڑا ہس آیا ہے یہ بھی مجلس سے آدھا ہے ترہا ہداوی مجلس ملہوز رکھو پھر کسی کو لطیفہ سنانا ہے تو گھر جا کے سنانے لینا ہاں جب فراغت ہو تو پھر سنانے لینا تین طرح کے تین اقسام کے نفوس ہیں ایک نفس امارہ میں اہود نے گل کی تھی چوبتو ہی سارے کر گئے ایک بندہ پر ہس لے نفس امارہ نفس الابوامہ نفس مطمئنہ نفس امارہ وہ ہے جسے احساس ہی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں گناہ پہ گناہ کیا جائے ضمیر پہ اتنی موٹی تیہ جم جائے کہ آواز ہی نہ آتا حرام کو حلال سمجھ کے کرے یہ میرے دائیں طرف والے موسے اسے کہتے ہیں نفس امارہ نفس الابوامہ ہے ہی لائم سے ملامت سے جس سے گناہ ہو جائے اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرے کہ تُو نے گناہ کیا ہے اسے نفس الابوامہ کہتے ہیں نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا انکان ہی نہ ہو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں ایک ہی فکرے میں میں تینوں نفوس بتا دیتا ہوں امارہ کون ہے لابوامہ کون ہے مطمئنہ کون ہے یزید کی فوج کے نو لاکھ نفوس امارہ میں ایک نفس اللوامہ بیٹھا تھا جو رات کو خود سے کہہ رہا تھا اور تُو نے اچھا نہیں کیا کیا بات ہے یار یہ ہمارا مجموع ہے اور تُو نے اچھا نہیں کیا پھر وہ حسین بادشاہ کی بارگاہ میں آیا میرے مولا حسین نے موسم بدل رہا ہے میں ایک فکرہ اور فضیلت کا کہہ کے ممبر علی بھائی کو دے رہا ہوں تاکہ بہتر انداز میں برامدگی ہو سکے جلدی 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 بات مکمل ہو جائے ہو رائے ہیں میرے مولا کی بارگاہ میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور آج سے لے کے قیامت تک بندے توبہ کرتے رہیں گے کسی کو سند نہیں ملے گی تیری قبول ہو گئی کسی کو ملک زب سند نہیں ملے گی تیری قبول ہو گئی دو مصرے پڑھوں اور سلام کروں صرف حر کو سند ملی حر نے نماز پڑھی تو وضو کر کے نہیں تیمم کر کے تیمم کہاں سے کیا جہاں حسین کھڑے تھے حسین کے پیروں کی مٹی لے کے حر نے تیمم کیا یہی دو مصرے ہیں ان پہ میں بات ختم کر رہا ہوں یاد رکھنا حر نے بھی نماز پڑھی فجر کی حسین کے پیچھے لشکرِ یزید نے فرات کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی لیکن وضو میں اور تیمم میں فرق کیا ہے یہ دو مصروں میں سمجھ لو کہ حر کھا کے پائے شاہ کے تیمم سے با مراد نو لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا جسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے بھئی نو لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو فرات سے وضو کر رہے تھے فرات کا پانی بھی پاک تھا تو وضو کیسے باطل ہو گیا یاد رکھنا جھنگ والو پوری کائنات کا پانی ہے بطول کا حق مہر اور جو بطول کے قاتل پہ لانت نہ کرے وہ زمزم سے بھی وضو کرے نماز کل بھی باطل تھی آج بھی یایلی یایلی